اگر کسی کو جادو آسف وغیرہ ہوں یہ ہوتا بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے کیا اسے کرنا چاہیے آپ کیا مشورہ دیں اللہ پاک عفیت والا معاملہ فرمائے سورة البقرة یہ آپ اپنے گھر میں بلند آواز سے تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں سورة البقرة پڑھیں روزانہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورة البقرة کی تلاوت کی جائیں وہاں سے یہ شریر جنات یہ پھاک جاتے ہیں ایک تو یہ عمل ہوا دوسرا عمل یہ ہے کہ سورة الفلق اور سورة الناس یہ تین تین مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی اور ایک اور عمل میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو کوئی روزانہ یہ سات مرتبہ یا محیین یا ممیت پڑھیا کرے تو انشاءاللہ اس پر جادو اثر نہیں کرے گا تو یہ آپ نے تینوں روحانی علاج بھی نے آپ کے سامنے بیان کیے تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا اللہ پاک نے چاہا تو کرم ہوگا اور آپ کی پریشانی دور ہوگی اور جادو وغیرہ کے حوالے سے ایک مشورہ میں دوں گا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی پر جادو ہو چکا ہوں تو آپ تعویداتی تاریہ بھی استعمال کیجئے روحانی علاج کے بستوں سے اس کی کارڈ کا عمل بھی کروائیے الحمدللہ روحانی علاج کے بستوں پر اس کی کارڈ بھی کی جاتی ہے تو وہاں سے بھی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں اور آن لائن بھی آپ کارڈ کامل کروا سکتے ہیں موسیقی